ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور رسول بھیجے جن میں سے صرف پچیس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو شرک مت کرو حرام کاموں سے خود کو بچاؤ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں ناظرین اکثر غیر مسلم جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر اور رسول صرف عرب ملکوں کے اندر ہی کیوں بھیجے گئے اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر بھی عبادی تھی وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر موجود تھے وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت کے اندر ہی مر گئے اور عذاب کا شکار ہوئے رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب اور نائی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسولوں کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت یعنی انجیل مقدس کو اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت بس قرآن کریم ہی ہے رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جبکہ پیغمبر صرف موجودہ شریعت کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور اسی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں ناظرین قدیم حوالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا کے قدیم ترین انسانی تحذیبیں یا سیولائزیشن آج کے موجودہ دور کے عراق کے اندر یا سمیرین سیولائزیشن تھی جو کہ پینتالیس سو قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے اسی طرح مصر کی اکتیس سو قبل مسیح اس کے علاوہ وادی سندھ کی تحذیب جو کہ تیرہ سو سے تینتیس سو قبل مسیح پہلے کی تھی مزید چائنہ پیرو اور یونانی تحذیبیں ہزاروں سال سے یہاں پر موجود تھیں اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں کے اندر جہاں پر آبادی موجود تھی ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا جبکہ آج کے دور کے موجودہ یورپ اور ویسٹرن تحذیبیں ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھی سو جہاں پر انسانی آبادی کا وجود ہی نہ ہو وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر دعوت و تبلیغ کرنے کی کیا دلیل ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام ناظرین موجودہ سری لنکا کے اندر ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان پہلے مسلمان پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا اور اس پہاڑی کا نام آدم سپیک ہے حضرت عدریس علیہ السلام ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے حضرت عدریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفیں نازل ہوئے تاریخی حوالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی جس کا ثبوت ہندووں کے مقدس ویداس کے اندر موجود تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر بلکل اسی طرح سے موجود ہیں مثال کے طور پر توفان نو کی پیشنگوئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق امہ ہوا کی تخلیق اور حضرت نو علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بر پھر سے انسانیت کی شروعات ناظرین حضرت نو علیہ السلام کی قوم بھی آج کے ہندو قوم کی طرح پتھروں کو خدا بنا کر ان کی پوجہ کیا کرتی تھی اور یہ پتھر اصل میں نیک لوگوں کی تصویریں تھی جو کہ اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتے ہیں مگر ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پر تراش کر ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی حضرت حود علیہ السلام ناظرین حضرت حود علیہ السلام کو موجودہ دور کے ملک یمن کے اندر قوم آدھ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا یمن اور امان کے درمیان علاقے آہداف نامی سے زمین پر یہ قوم رہا کرتی تھی اور وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں پانی اور باغوں کی وجہ سے یہ قوم زندگی گزارتی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے لوگوں پر ظلم کرنے لگے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق تب اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو بدلے میں یہ قوم حضرت حود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا اٹھا کر دے مارتی نظرین مسلسل سات دن اور راتوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اسی دوران ریت کا توفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر آ کر گرا اور یہ سب لوگ مارے گئے اس واقعے کے بعد حضرت حود علیہ السلام سرزمین حضر موت کی طرف چلے گئے وہاں پر اپنی باقی عمر گزار دی حضر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے حضر صالح علیہ السلام آپ کا وطن بھی عراق تھا مگر تبلیغ کے لیے آج کے موجودہ دور کے سعودی عرب یعنی مدینہ کے شمال کے اندر آپ کو بھیجا گیا جہاں پر قوم سعود کی آبادی موجود تھی حضر صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہیں ناظرین آج سے کم از کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم سمود کہا کرتے تھے یہ جگہ آج کل مدین سالح کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس قوم نے بہت ترقی کرنے کے بعد اتنی ترقی کر لی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کیا کرتے تھے جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو مختلف ڈاکومنٹریز اور تاریخی ویڈیوز میں دکھائے جاتے ہیں ان کھنڈرات کی وجہ سے دشمن ان سے کبھی بھی نہیں جیت پاتے تھے اور یہ لوگ بہت ہی لمبے طاقتور اور مغرور تھے نہ کبھی بیمار ہوتے تھے اور ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوا کرتی تھی قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس کی پوری قوم پر عذاب کو نازل کیا اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی آج عراق کے شہر نجف کے اندر وادی السلام نامی قبرستان کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہے ناظرین اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کے اندر جہاں پر نمرود نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ پیش آیا تھا آپ کو عراق کی سرزمین پر ہی ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب سب لوگ ایک میلے کے اندر گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندے پر کلہارے کو رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اس بت نے تمہارے تمام بتوں کو توڑا ہے تمام لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو بس ایک پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میری بات کو سنو یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا ان پتھروں کی طرح نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو بلکہ خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے صرف اسی کی عبادت کرو اس کا شریک نہیں اور وہی سب سے طاقتور ہے جس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ایک باغ میں بدل کر تھنڈی ہو گئی اور آپ کو بچا لیا اس کے علاوہ حضرت لوت علیہ السلام کو بھی موجودہ دور کے عراق کے اندر بھیجا گیا جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے اندر بھیجا گیا جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن میں بھیجا گیا کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی والدہ جناب حاجرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر مکہ میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام واپس چلے گئے جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے یمن کے اندر موجود قوم اعمال کا کو اسلام کی دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے بعد میں حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تو یہ تمام خاندان وہیں پر منتقل ہو گئے جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں پر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر مصر کے اندر ہی موجود تھی جو کہ بن اسرائیل کی ہجرت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت پر نکلوا کر اپنے ساتھ فلسطین کے لیے رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا یہیں پر مصر کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدش ہوئی جو کہ بن اسرائیل قوم کی نجات کا ذریعہ بنے جسے اس وقت کے فیرون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور یہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور ان سب کو ایک بار پھر سے اللہ کے حکم پر اپنی ابائی سرزمین پر آباد کیا ناظرین حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا جو کہ ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی قطورہ بھی کہلاتا ہے یہ بنی قطورہ خاندان اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا حضرت شعیب علیہ السلام بھی کیونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے اسی لئے ان کی تبلیغ کے لئے ان کو چنا گیا اور یہ اس قوم کے لئے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر یا پھر اپنی ابائی زمین پر ایک بار پھر سے آباد ہوئے تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے جن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یحشہ علیہ السلام حضرت شمیل علیہ السلام اور ایسے بے تہاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا جس کا اس قوم نے انکار کر دیا ناظرین اگرامی سب سے آخر میں امام الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی لیکن آپ کی زندگی کے پورے دس سال مدینہ شہر کے اندر گزرے اور آپ کی وفات کے بعد آج بھی آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی شہر مدینہ میں موجود ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بوجلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان